کوشلیہ کے گھر والوں نے اس سارے قصے سے بچنے کے لیے اس کی شادی تیہ کر دی مگر ماتھے کا سندور دل کے سنجوک سے ہلکا تھا دریا سے دور ایک سیلانی کہانی ہیرہ اور چندربان کی بھی ہے جھنگ کے محلہ بھڑانا تھلہ میں ہندو آباد تھے اور یہیں ایک گھر کوشلیہ کا بھی تھا کچھ تو خدا نے حسن کی نعمت دے رکھی تھی اور کچھ باپ صاحب حیثیت تھا سو کوشلیہ کی خوبصورتی سارے پتن میں مشہور تھی کہتے ہیں کہ دریا کے بغیر پنجاب کا ہر رومان ادھورہ ہے اسی لیے ہیرہ سنگھ نے پہلی بار کوشلیہ کو چناب کے کنارے پہ دیکھا جب وہ مسن کے میلے میں شرکت کرنے جا رہی تھی اب اسے سہرائی راتوں کا خمار کہیے یا دریا کی قربت کا تلسم دونوں ایک ہی کشتی میں بیٹھے اور پار اترنے سے پہلے پہلے ایک دوسرے کے دل میں اتر گئے واپسی پہ کچھ دیر تو خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا مگر پھر بات نکل گئی گھر والوں نے کوشلیہ کا راستہ روکا تو ہیرہ سنگھ پہ عرفان کے نئے دروازے کھلنے لگے برسوں گپت چپ رہنے والا کھلندرہ یکبار کی اظہار کی آپشار بن گیا جب بات بس سے باہر ہو گئی تو لڑکے کے گھر والوں نے لڑکی کی گھر پیغام بھیجوایا معلوم نہیں کنڈلوں میں پھیر تھا یا ستاروں میں مگر کوشلیہ کے باپ نے رسم اور مذہب کی تعویل دے کر رشتے سے انکار کر دیا فراق مقدر ہوا تو دونوں اپنی اپنی آگ مجلنے لگے ہندوزادے کے دل پہ پہلی بار چوٹ لگی تھی سو اس کا سارا وجود ستار میں ڈھل گیا مزراب کے راگ گلی گلی کوشلیہ کوشلیہ پکارتے پھرتے بیٹی کے نام کے دھوڑے مقبول ہوئے تو کوشلیہ کے باپ نے ہیرہ سنگھ کے باپ کو بلا کے معذرت کی کہ رشتوں کا نہ ہونا تو قسمت کا کھیل ہے مگر اس طرح جو خاک اڑ رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے باپ نے گھر آ کر بیٹے کو سمجھایا تو ہیرہ سنگھ نے کوشلیہ کی بجائے چندربان کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا اب ہیرہ کے شیر آرتی کے پھولوں کی طرح نظر تو چندربان کے قدموں میں ہوتے مگر دل میں کوشلیہ کے اترتے وہ دھوڑے تو چندربان کے نام لکھتا مگر ہوک کوشلیہ کے دل سے اٹھتی جھنگ میں اب بھی کچھ بوڑے ایسے ملتے ہیں جنہوں نے ہیرہ سنگھ کو بھبڑانا محلے کے باہر کھڑے ہو کر چندربان کی تانے اڑاتے ہوئے سنا ہے اس قصے میں آہوں اور سسکیوں کے سوا بہت سے نادیدہ آنسو بھی ہیں جو کبھی آنکھوں سے نکلے ہی نہیں بس اندر ہی اندر کہیں گرتے رہے ہیں کوشلیہ کے گھر والوں نے اس سارے قصے سے بچنے کے لیے اس کی شادی تیہ کر دی مگر ماتھے کا سندور دل کے سنجوک سے ہلکا تھا درس دیدار اور درشن کی صورت نہ نکلی تو ہیرہ سنگھ نے لکھا رات کالی تانگ یار والی سخن یار دا بدن وچ تیر کھڑ کے ایک در بند دوجہ دربان دشمن ٹوراں تیز تا پیری زنجیر کھڑ کے ستا ویخ دربان نو در کھولا کھولا در تے در بے پیر کھڑ کے ہیرہ جنو مرض ہے عشق والی سنے ہڈیاں سارا سریر کھڑ کے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آزادی کی تحریک زوروں پہ تھی قطب نما کی چار سمتوں کی طرح پنجاب میں اکالی کانگریس یونینسٹ اور مسلم لیگ پنجابیوں کو مختلف اطراف ہنکا رہی تھی مگر ہیرہ اور کوشلیہ کے لیے آزادی سوراج اور انقلاب خدا جانے کس دیس کے پنچی تھے کچھ وقت اور گزرا تو کوشلیہ سے دو زندگیاں گزارنا مشکل ہو گیا وہ بیق وقت ایک مرض سے محبت اور دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے سے قاسر تھی سو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس جھنگ آ گئی دوسرے طرف چندربھان سے مستقل دوری نے ہیرہ کی زندگی تاریخ کر دی تھی لہو کی مانند سرپٹ بھاگتا اس کا عشق اب موت کی برفیلی دل کی چل رہا تھا پھر ایک دن ساری رات آنکھوں میں کاٹنے کے بعد اس کی پلکیں واپس نہیں اتریں کہتے ہیں جس وقت ہیرہ سنگھ کی ارثی کو شمشان کی طرف لے جایا جا رہا تھا اس وقت چندربھان جانے کہاں سے آ نکلے اور ارثی کا راستہ روک کر بے ساختہ اس مردہ وجود سے لپٹ گئی جس سے جیتے جی اسے مذہب اور معاشرے نے ملنے نہیں دیا جب تک آگ کے شولے جلتے رہے اس وقت تک چندربھان بلکتی رہی مگر پھر خاموش ہو گئی این ممکن تھا اس کہانی کی کوک سے کوئی عبدی کردار تخلیق ہوتا اور لوگ داستانے لکھی جاتی مگر پھر پاکستان بن گیا اور محلہ بھبرانہ کے سارے ہندو سرحد پار چلے گئے خدا جانے چندربھان اب بھی ہیرہ کا سوگ مناتی ہے یا تقسیم کہ نشتر نے اسے ہیرہ کے غم سے زیادہ گہرے گھاؤ دیئے ہیں یہ بھی تو ممکن ہے کہ نئے ملک میں اسے نئی زندگی مل گئی ہو مگر ان تمام باتوں سے بے نیاز جھنگ کی خاک اڑاتی دوپہروں اور سنسان شاموں میں اب بھی چندربھان کے ماتم اور ہیرہ کے دھوڑے ساف سنائی دیتے